ایک کے بعد ایک انتخاب میں مل رہی ہار کے بعد کانگریس کے اندر گھم آسان ہے کئی پرانے کانگریسی پارٹی چھوڑ چکے ہیں کئی سینئر کانگریسی بھی پارٹی میں بدلاب کی مانگ کرتے رہے ہیں لیکن کانگریس ایم پی راہل گاندھی نے اس دوران ایک بیان دیا ہے سوشل میڈیا سل کے والنٹیرز کے ساتھ بیٹک میں راہل نے کہا کہ پارٹی کو بے خوف لوگوں کی ضرورت ہے ہمارے یہاں جو ڈرے ہوئے لوگ ہیں انہیں باہر نکالو وہ رسس کے ہیں ہمیں بے خوف لوگ چاہیے در کا نفسیات بھی بڑا عجیب ہے جو خود کے خلاف کسی نے آواز اٹھائی تو وہ انڈسپلین مانا جاتا ہے اور جو دوسروں کے خلاف نہ بول پائے وہ ڈرپوک ہو جاتا ہے تو کانگریس ایم پی راہل گاندھی آج کل پارٹی کے لیڈران کو بے خوف اور ڈرپوک کا پیغام سنا رہے ہیں سوشل میڈیا سل کے والنٹیرز کے ساتھ بیٹک میں راہل گاندھی نے بڑی احتیاط کے ساتھ پارٹی لیڈران کو بڑا پیغام دیا اور بہت سارے لوگ ہیں جو ڈر نہیں رہے کانگریس کے باہر ہیں وہ سب ہمارے ہیں ان کو اندلہ ہو اور جو ہمارے یہاں ڈر رہے ہیں تو باہر نہیں آگا چلو وہی آجاو آرے جس کے ہو جاؤں باہو مزے لوگ نہیں چیئے ضرورت نہیں ہے تمہارے ہمیں نیڈر لوگ چاہیے ہیں یہ ہماری آئیڈیا ہے اب سوال اکتا ہے کہ راہل کے بیان کے مائنے کیا ہے راہل نے کہا کہ کانگریس کے باہر بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ڈر نہیں رہے وہ سب ہمارے ہیں ان کو اندر لاؤ تو کیا راہل گاندھی مامتبانے جی شرط پوار ارون کے جیوال اتلیش یادب جیسے حضب اختلاف کے بڑے چہروں کو کانگریس کی قیادت میں محاز بنانے کا پیغام دینا چاہتے ہیں راہل نے دوسری اہم بات کہی کہ جو ہمارے یہاں ڈر رہے ہیں ان کو باہر نکالے تو کیا یہ پیغام کانگریس کے سینئر لیڈران کے لیے ہے جو کانگریس میں اندرونی انتخاب کی مانگ کرتے آ رہی ہیں کہ راہل ایسے لیڈران کو اشارہ کر رہے ہیں کہ کانگریس میں رہنا ہے تو صرف بی جے پی اور مودی سرکار کے خلاف بولنا ہی انہیں بے خوف ثابت کر سکتا ہے تیسری بڑی بات راہل نے کی جو آر اس اس کے ہیں وہ چلے جائیں کانگریس کو ان کی ضرورت نہیں تو کیا یہ پیغام جوتی رادیت سندھیا اور جتن پرسار یا پھر ان کی راہل کی راہ پر چلنے کی سوچ رہے لیڈران کے لیے ہے یا پھر دیگر لیڈران کے لیے ہے اور راہل ایسے لیڈران سے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے جانے سے بھی کانگریس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا بیرال ان سوالوں کے بیچ بی جے پی حملہ بڑھ بی جے پی لیڈر تنسکس رہے ہیں کہ راہل اپنی ناکامی چھپانے کے لیے ایسے بیان دے رہے ہیں اور سنگ کے بارے بھی ان کی جانکاری بے حد محدود ہے بجے دھیان ہے کس طریقے سے سنگ کے بارے میں انہوں نے کچھ ٹپ نہیں کری تھی تو سروچ نے آلے نے ان کو آدیش دیا تھا کہ یا تو تم معافی مانگو یا پھر نیچے جا کے مانہانی کا کیس اور ٹرائل فیس کرو راہل گاندی اپنی وفلتا کو اپنی ناکامیوں کو چھپا رہے ہیں بی جے پی کی مخالفت تو اپنی جگہ ہے لیکن راہل گاندی ڈر والے بیان میں ان کا اپنا درد بھی چھپا نظر آتا ہے اور ڈر بھی راہل گاندی نے بے شک کھل کر کسی کا نام نہیں لیا لیکن کانگریس میں قیادت پر سوال اٹھانے والوں کی کوئی کمی نہیں غلام نبی آزاد سے لے کر کپل سببل آنند شرما اور منیش تیواری تک 23 ایسے لیڈران ہیں جو کانگریس میں تنظیمی تبدیلی کے پیروکار سونیا گاندی کو خط لیک کر بھی اپنی بات رکھ چکے لیکن کانگریس میں بینا ڈر والی یہ آواز بغاوتی مانی جاتی اور آج تک راہل گاندی نے کھل کر کبھی ان لیڈران کی باتوں کی حمایت نہیں کی اور اسی لیے سوال یہ بھی اٹھ رہی ہیں کہ کیا راہل ان لیڈران کو پیغام دینا چاہتے ہیں دیو رپورٹ زی میڈیا